بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو مجھے واتس اپ گروپ میں ایک میسیج ملا جس میں لکھا تھا کہ بیواؤں کی یتیموں کی محتاجوں کی لاچاروں کی مدد کرے اور غریب جو یتیم بچیاں ہیں اور غریب جو لوگاں مسکین ہیں ان کے شادے میں مدد کرے اور بورویل لگانے میں مدد کرے تاکہ غریبوں کی مدد کر سکے تو میں سنچا کہ بھائی یہ میسیج مجھے جنیون لگ رہا ہے میں کیوں نہ میں بات کر لوں تو کیونکہ آج کل بہت سارے میسیجز وائرل ہیں جس میں دھوکہ دہی چل رہی ہے لوگوں کو پیسہ جمع کیا جا رہا ہے بعد میں ضرورت مند کو دے رہے نہیں اور کچھ کا کچھ دے دے رہے ہیں کچھ دے رہے ہیں کچھ نہیں دے رہے ہیں بہت سارے آج کل چل رہا ہے پوری دنیا میں عام ہیں میں نے سنچا کہ بھائی میں ان سے بات کر لوں تو چلیے میں ابھی ان سے بات کرتا ہوں ٹیلی فون لگ چکا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر مجھے آپ کا میسیج ملا کسی وارٹس اپ گروپ میں اور مجھے جنیون لگتا ہے لیکن میں پھر بھی اپنے خششات کو دور کرنے کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے آپ کے اپنے بارے میں بتائیے اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ بھائی آپ کی سنسطہ کیا ہے اور کئی سا لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں اور یہ کہاں تک آپ کا یہ جنیون ہے علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد ہے میں ایس آئی ایف چیاریٹیبل ٹرس رہا ہوں یہ ایس آئی ایف چیاریٹیبل ٹرس سیم انڈیا فانڈیشن تقریباً سات سال پرانی ارگرنیزیشن ہے اور یہاں پر تقریباً ایک سو ساتھ سے زیادہ شادیاں ہو چکی ہیں اور ہم لوگ چودہ طرح کی الگ الگ ایکٹیوٹیز میں ہیں جیسے بورویل کھدوانا ہسپیٹلز ایڈوکیشن شادیاں کروانا سیمینارز دعوتی کام قرآن کی تقسیم ایسے چودہ طرح کے ایکٹیوٹیز میں ہم لوگ ملوث ہیں الحمدللہ تو یہ جنیون ہے جو بھی ہماری طرف سے جو ایڈورائزمنٹ ہوگا جو بھی فلائرز یا پھر میسج آئے گا ہمارے ویب سائٹ کے سامنے تو وہ الحمدللہ جنیون ہوگا آپ اپنے ویب سائٹ پہ اپنے چینل پہ اپنے نیوز ریڈرز پہ باقیدہ بے جھجک آپ پوسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ شکریہ سر جزاک اللہ خیر تو چلیے اب ہم بھائی سب کا ایڈ دیکھتے ہیں آپ ضرور ایڈ دیکھئے اور ان کے لیے جو ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں ضرور دیجئے آپ کو انشاءاللہ بہت بڑا عجر ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل سے رحم سے کرم سے اس آئیف چیریٹیبل ٹوست نے اپنا ایٹینٹ بورویل اٹھرہوہ بورویل مکمل کیا ہے یہ بورویل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ایسے لوگوں کی بیچ میں ہیں جو کہ پانی کے مستحق ہے اور سخت ضرورت ہے ان کو یہ بورویل آپ کے لیے آپ کے اپنوں کے لیے اور آپ کے مرہومین کے لیے ایک ایسالے سواب ایسے تکہ جاریہ ہو سکتا ہے ہم انکریج کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو آئیے ہمارے سال جڑ جائیے ایسے بورویل مکمل کرنے کے لیے اور لوگوں تک جو ان کی بنیادی سہولتیں ہیں جیسا کہ پانی مویسر کرنے کے لیے ہمارے باس کئی یہ سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو اپنے مرہومین کے لیے جو لوگ ان کے خاندان میں گزر چکے ہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ایک مرہوم کے لیے سب سے بہترین سالے سواب کسی کو پانی پہنچانا ہوتا ہے کسی کے لیے کوا کھدوانا کسی کے لیے بورویل کھدوانا سب سے بہتری ہی نسال سواب ہو سکتا ہے تو ہم جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنے مرہومین کی نام سے اپنے خود کے نام سے اپنے دوست احباب ریلیٹیوز بزرگ لوگوں کی نام سے بورویل کھدوا سکتے ہیں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد سعودی عرب کے اندر چار سو اکیس ہو چکی ہے گراف مسلسل پانچ سو سے نیچے آ رہا ہے کورونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد سعودی عرب میں دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے جمعیرات کو کورونا سے متاثرہ نئے مریضوں کی تعداد چار سو اکیس رہے گئی جبکہ کومیٹ نائنٹین سے وفات پانے والوں کی تعداد پسٹیس تک پہنچ گئی اسی طرح سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد جمعیرات کو فائی سکسٹی ون رہی اخبار چوبیس کے مطابق وزارت سہت سے جاری کردہ بیان کے مطابق کورونا وائرس کے جمعیرات کو نئے کیسز کی تعداد چار سو اکیس رہی اب تک کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد تین لاکھ تھٹی اٹھ ہزار ون تھارٹی ٹو رہی جبکہ سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد تین لاکھ تیویس ہزار سیون سکسٹی نائن تک پہنچ گئی مریض سے متاثر ہو کر وفات پانے والوں کی تعداد اب تک فور ٹوزن نائن ہنڈڈ سیون ٹو رہی جی ہاں فور ٹوزن نائن ہنڈڈ سیون ٹو رہی الحمدللہ سعودی عرب کا کورونا کے اندر بہت اچھا جو ہے ریزلٹس آ رہے ہیں سب ٹھیک ہو رہا ہے ماملہ سٹیل ہو رہا ہے انشاءاللہ آئیے اب انڈیا کا ماملہ دیکھتے ہیں انڈیا کے اندر جو ٹوٹل کیسے سے سکس پوائنٹ ایٹ فور ملین ہے سکس پوائنٹ ایٹ فور ملین ہے اس کے اندر آلرڈی اضافہ ہو چکا ہے سیون ٹوزن فائنڈڈ ٹونڈی فور کا اور ریکاور ہوئے ہیں فائن پوائنٹ ایٹ تری ملین ماشاءاللہ ایک بہت بڑا آنکڑا ہے ایک بہت بڑا کونٹریٹی ہے فائنٹ پوائنٹ ایٹ تری ملین ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ جل سے جل سب کو ٹھیک کر دے آمین اچھا جو ڈیٹ ریٹ ہے وان انڈر سکس ٹوزن وان انڈر سکس ٹوزن کا جو ہے ڈیٹ ریٹ ہے اور جو ورڈ وائیڈ ہے وہ تھاٹی سکس پوائنٹ تری ملین ہے ورڈ وائیڈ تھاٹی سکس پوائنٹ تری ملین اور ریکاورڈ ہوئے ہیں ٹوینٹی فائنٹ تری ملین اور ڈیٹ جو واقع ہوئی ہے وان پوائنٹ زیرو سکس ملین یہ پوری دنیا کی خبریں ہیں دوستو انڈیا ان سعودی اربیہ اس کے ٹویٹ کے اکاؤنٹ کے اوپر کچھ ایک زبردست کوئیز آیا ہوا ہے بھارت کو جانیے ایک بہترین کوئیز کمپیٹیشن چل رہا ہے این آرائیس کے لیے ہے جو انڈیا کے باہر ہے تمام کنٹریز اس کے اندر حصہ لے سکتے ہیں جو انڈیا کے باہر ہے اور ہماری گجارش ہے کہ انڈیا ایمبیسی کے تحت یہ کچھ کمپیٹیشن چل رہا ہے تو آپ سب لوگ جو خاص طرح سے سعودی اربیہ میں ہیں آپ سب لوگ کو چاہیے کہ یہ کچھ کمپیٹیشن سعودی ارب میں رہنے والے لوگ اس کو جیتے تاکہ یہاں کے رہنے والے لوگ سب سے نمبر ون آئے اس سے کیا ہوگا ہماری انڈیا ایمبیسی بھی نمبر ون آئے گی ہمارے بچے بھی نمبر ون آئیں گے ہم سب نمبر ون مل کے بن سکتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ لوگ پرپیر ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی عمریں اٹھارہ سال سے پہنتیس سال کے درمیان ہو اور اس کے لئے کچھ فارمیٹ ہے وہ آپ کو پورا کرنا ہے اس کا ریجسٹریشن تیس سپٹیمبر سے شروع ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے www.bharatkojania.in اس کا پہلا مرحلہ پہلا راؤنڈ فرس تو تھٹی نومبر شروع ہوگا اور یہ وائلکم راؤنڈ ہوگا اس میں کوئی بھی حصہ لے سکتے ہیں اور جیتنے والے ہر کنٹری کے مطابق اس کو گول سیلور اور براؤنز کا میڈل دیا جائے گا دوسرا راؤنڈ سیونت سے تیرہ ڈیسمبر تک چلے گا اس میں پہلے راؤنڈ میں جیتنے والے لوگ حصہ لیں گے اور اس طرح چار راؤنڈ ٹوٹل کھیلے جائیں گے پھر بعد میں جو ہے فائنل ہوگا اور جیتنے والوں کو انعامات دی جائیں گے ہم ضرور چاہیں گے کہ انڈین ایمبیسی کے تحت سعودی عرب میں رہنے والے تمام این آر آئی اس میں حصہ لے اور یہاں پہ سب لوگ جیت کے دکھائے یہ ہماری دعا ہے شک کامنا ہے بھارت سرکار دوارہ جو گائیڈلن ایشو ہوئی ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ایر سویدہ کے اس میں آپ جائے فارم فیل کرے اور اس طرح آپ پورے چیزیں آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے یہ وہ ضروری ہے یہ آپ کے لئے شرقصیت رکھے گا اب آگے بھی ایسا لگتا ہے کہ آن لائن تعلیم جاری رہے گی پورا سال اور اس میں شاید بچوں کو آن لائن ہی اگزام دینا پڑے گا پہلے تعلیمی سمسٹر کا باخی ماندہ حصہ بھی آن لائن ہوگا آن لائن تعلیم سے طلبہ کی کارکردگی بہتر بنانے کی سکیم بنائی گئی ہے وزیر تعلیم ڈاکٹر حامد علشیخ نے جمعیرات کو کہا ہے کہ پہلا تعلیمی سمسٹر آخر تک آن لائن ہوگا شاہی فرمان جاری ہو گیا اجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں نئے تعلیمی سال کی شروعات آن لائن کی گئی تھی پرائیمری مارڈل اور سنوی اسکول کالیجوں اور یونیسٹیو میں تعلیمی آن لائن ہو رہی ہے ٹیکنالوجی ٹریننگ کے انسٹیوٹ اور سنٹرز میں بھی پہلے سلسلہ چل رہا ہے البتہ پریکٹیکل کے لیے طلبہ و طلبات کو کالیج انسٹیوٹ اور سنٹرل میں حاضی دینا پڑتی ہے ڈاکٹر حامد الشیخ نے بتایا کہ سعودی خیادت طلبہ و طلبات کو نئی کرونا وائرس سے بچانے کے لیے پرزم ہے اس لیے ہر مرلے کی تعلیم آن لائن کی جا رہی ہے الشرق الوسط کے مطابق وزیر تعلیم نے گجشتہ ہفتے کہا تھا کہ آن لائن تعلیم کے دوران طلبہ کی کارکردگی کو بہتر بنانے والی اسکی میں تیار کی گئی ہے آن لائن تعلیم کے نتائج جاننے کے لیے بعض مضامین میں طلبہ کا امتحان لیا جائے گا وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ تمام سماجی ادارے آن لائن تعلیم کے سلسلے میں وزارت کے ساتھ بھرپور تاؤن کریں اس حقیقت کو مند نظر رکھیں کہ مستقبل کا اسٹریجک راستہ آن لائن تعلیم ہی کا ہے ضروری ہو گیا ہے کہ آن لائن تعلیم کے نظام کو جدید تر پر بنایا جائے اور واقعات و بہرانوں سے بلا ہو کر آن لائن تعلیم کا کلچر راج کیا جائے موجودہ مرحل تبدیلی کا بہت نادار اور خیمتی موقع ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے سنا ہے مدینہ شریف میں حضیفی صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں وہ میرے فیوریٹ ہے میں الحمدلہ ان کے بازو بھی نماز پڑھا ہوں کئی مرتبہ اور میری نگاہ میں وہ اس وقت ٹاپ کی اللہ والے ہے یعنی میری نگاہ میں سب سے بڑے اللہ والے وہ اس وقت چلیے ٹیلی فون کال لگ گئی ہے فران بھائی ہمارے اسپیشل کرسپونڈنٹ مکہ میں ہیں مکہ سے برا راج بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فران بھائی مکہ مدینے میں کون امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور مکہ شریف آنا ہے تو کیا پروسیزر فالو کرنا ہے پلیز ضرور بتائیے فران بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ مصطفیٰ بھائی صبح انشاءاللہ جو جمعہ ہوگا انشاءاللہ آٹھ اکتوبر اور بائیس سبت چودہ سوکتالیس کو مکہ میں انشاءاللہ شیخ سعود بن ابراہیم شریم جمعہ پڑھائیں گے اور انشاءاللہ مدینہ میں علی بن عبد الرحمن حزیفی جمعہ پڑھائیں گے اور جو نہیں اپ ڈیٹ ہے عمرے کے لیے عمرے کے لیے آپ کو دو اپلیکیشن پہلے انسٹال کرنا ہے توقلنا اور اعتمرنا اس پہ آپ کو اپروول لے کے پھر ہی مکہ جانے دیں گے آپ کو یعنی آپ حرم کردگیت جانے سے سات سو میٹر پہلے دوریت چیک کریں گے آپ کو پھر حرم حرم ملے سیکیورٹی ملے چیک کریں گے موسیقی